کیا آپ کو بتا ہے اس جنور کے بارے میں جو بول ٹرین سی بھی زیادہ تیز دوڑتا ہے؟ آپ کو بتا ہے کہ محسوم سا دیکھنے والا زبرد دنیا کے سب سے تیز باگنے کی جنوروں کی لسٹ میں ہے؟ ویسے تو دنیا میں جنوروں کی کمی نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے بارہ جنور ہے کہ دنیا کے سب سے تیز دوڑنے والے جنوروں کی لسٹ میں آتے ہیں؟ آپ کو اس ناریس کے بڑھانے کے لئے ہم لائے ہیں یہ ویڈیو کہ اس کو دیکھ کر آپ کو اتنا مزہ آنے والا ہے جتنا ایوان ریس کو دیکھ کے آتا ہو تو چلیئے شروع کرتے ہیں جنگل کے ایک کمال کے ریس کے بارے میں ویڈیو ان میں سے نمبر ٹویلٹ پر آئے گریہ ہونٹ یہ نہ صرف شکاری اور پرانی نسل کا کتہ ہے بلکہ زمین پر تیز جنوروں کی دوڑنے سے ایک ہے پرانے زمانے میں ان کتوں کی سپیٹ کے وجہ سے ان کا استعمال خرگوش، لمری اور دیگر جنور شکار کیلئے کیا جاتا تھا یہ ہوا کو چیر کے ہوئے تقریباً بہتر کلومیٹر بھی گنٹا گرفتار سے دوڑتے ہوئے اس کی بارڈے میں مضبوط مسلز بارڈی اور مضبوط پہنو مدد دیتی ہے اگر یہ کسی کی پیچھے دوڑ جائے تو اس کا بچنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ہی شیر کی بنجو سے بچنا ان کی وجہ سے کئی کئی لوگ اس کو گھروں میں ہی پالتو رکھتے ہیں کہنے میں جنور جیسا نام ریوٹ ہے لیکن اس کا نام ہیار ہے جو ریوٹ کے ہاندان سے تعلق رکھتے ہیں چاہیے یہ ریوٹ ہو یا ہیار جنگلی جنوروں کے لئے یہ گوشت ہی ہے اور جب سارے جنوروں کی نظر اس پر ہی ہوتا ہے تو یہ خود کو ہی توڑی نہ قربانے ہونے دیں گے اور خود کو بجانے کی کوشش تو کریں گے نا شکاری سے بچنے کے لئے جیک ریوٹ اپنا ساٹھ کلومیٹر تھی گھنٹا کی رفتار سے تیز دوڑتے ہیں وہ بھی زینگ زینگ پیٹر میں اتنا ہی نہیں اپنا پاؤں کے مضبوطی کی وضاورت یہ لمبہ لمبہ چلانگ بھی لگاتے ہیں آپ شاید سن کر حیران ہو جائیں گے کہ جیک ریوٹ تقریباً بیس فٹ لمبہ چلانگ لگا سکتے ہیں یہ زمین پر رہنے والے تکیا یہ آسمان میں پائے جانے والے اگل کو بیڑاچ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں اس چوٹے سے جنور نے تو یہ بات ثابت کر دیا ہے نمبر چیل افریقین وائلڈ ڈاک یہ نسل ساؤتھ افریقہ میں پائدہ ہونے والے کتوں میں سب سے خطرناف ہے جو تقریباً باہتر کلومیٹر دوڑتے ہوئے تیز رفتاری سے چلتے ہیں اور اپنی ہی شکار پر حملہ کرتے ہیں یہ زیادہ تر باڑی جن میں رہتے ہیں یہ زیادہ تر ہائنہ سی بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے افریقین وائلڈ ڈاک کا باڑی سٹرکچر عجیب سا ہوتا ہے اور ان کی آنکھیں اتنی خنفار ہوتے ہیں کہ دیکھ کر ہی کسی کے پسینے نکل آتے ہیں اور اس افریقین وائلڈ ڈاک سے انسان تو کیا جنور بھی ڈرتے ہیں کیونکہ یہ جڑ میں شکار کرتے ہیں کئی بار یہ کتے جنگلی بیس پر بھی ہاتھ ساف کر دیتے ہیں اور موقع ملنے پر یہ کسی دوسرے جنور سے خوراک بھی چین سکتے ہیں مطلب پورے گھنڈا کرتی چلتی ہے نمبر دائن پر ہے ہائنا اس جنور کو دیکھ کر کئی بار لوگ اس کو ایک خاص طور کا پتہ سمجھتا ہے لیکن اس کو کوئی غلط بہمی ہے اس کو بتا دے کہ اس خطرناک جنور کو لوگ لگڑ بگڑ کہتے ہیں جو 64 کلومیٹر پی گھنڈا کی رافتار سے شکار کا پیجہ کرتا ہے اور جنڈ میں بے رحمی سے اپنے شکار کرتے ہیں شکار کو پپڑ کر دبوج سکتے ہیں اور کاجاتے ہیں اتنا ہی نہیں یہ دوسرے جنوروں کی شکار پر حملہ ترکی قبضہ تر دیتے ہیں اور تو اور یہ اپنی سپیڈ کے بداولت کئی بار بڑے جنوروں پر شکار بھی کرتے ہیں ان کے سپیڈ اور چلاکی سے بچ جانا کسی بھی جنور کیلئے بہت مشکل ہوتا ہے جنور کیا یہ تو موکہ ملتے ہی انسان کو بھی نہیں باشتے نمبر ایٹ زبرا زمین پر تیز دوڑتے ہوئی جنوروں میں ایک بلیک اور وائٹ کلر کا زبرا بھی ہے لوگ گدے کی طرح ان کو بھی معصوم آتے ہیں لیکن یہ ایسے ہوئی سے جنور نہیں یہ سکسٹی فائف کلومیٹر تی گھنٹہ کی رفتار سے سپیڈ میں دوڑ سکتے ہیں ان پر زیادہ تر سیر چیتا مدربچ اور حائرہ تائی قسم کے جنوروں کی شکار ہی بن جاتا ہے اور ان سے بچنے کے لیے زبرا بھی زنگ زنگ دوڑتے ہیں اور ان میں تیز دوڑنے کی کوالٹی بچپنسی ہی ہوتے ہیں اور ان کی چوٹے بچے پائدہ ہونے سے لگ بگ چوبیس گھنٹے میں ہی باگنا شروع کر دیتے ہیں کیا آج سے پہلے آپ کو زیبرا کی ہی سپیڈ کے بارے میں بتا تھا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر سیون بلیک بک جی ہاں آپ صحیح سمجھ رہے ہیں یہ وہی جنور ہے جن کا شکار کرنے سے سپرسٹار سرمان خان کے اوپر بھی کیس چلا تھا انڈیا اور نیپال میں پائے جانے والے یہ بلیک بک کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں یہ خوبصورت سا جنور ایٹی کلومیٹر سی گھنٹہ کے رفتار سے تیز سپیڈ سے دوڑتے ہیں یعنی کہ بلیک بک چپکتے ہی کوئیں اور ایک قبال سا جنور دیکھنے والے کے سنگھ تقریباً چودہ سے تیز انچ تک لمبا ہو سکتا ہے اور ان نایاب سنگھوں کے وجہ سے لوگ ان کا بڑے شوق سے شکار کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ جنور سالوں سے انجر سپیسیز جنور میں سے ایک ہے لیکن آپ اسے مجبور انسان پھر بھی نہیں مانتے نمبر سکس پر آئے وائل بیسٹ ایسٹر اور ساؤتھ افریقہ سے گلام کرنے والے یہ وائل بیسٹ کو گروہ بکا جاتا ہے دیکھنے والے گائی کی طرح دیکھنے والے یہ جنور دو طرح کیا ہوتے ہیں بلیک اور بلیو ان کے رن سائز اور سنگھوں کی بناوٹ الگ ہوتی ہے لیکن جب دوڑنے کی باری آتے ہیں تو دونوں ہی وائل بیسٹ کی طرح ہی دوڑ سکتے ہیں اور یہاں تک کہ شیر سے بھی زیادہ تیز دوڑ سکتے ہیں اپنی تیز پیٹ کے کوالٹی اور بڑے سائز کے وجہ سے یہ اچھے اچھے جنوروں کو بھی پیچھے چوڑ دیتے ہیں اور جنتی سے کسی کے ہاتھ نہیں آسکتے لیکن یہ بھی چارے جنور انسانوں کی چلاگی کے آگے فیل ہو جاتے ہیں افریقہ میں لوگ ان کا شکار کر کے ان کا ماسکانہ پسند کرتے ہیں شیر کی بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ یہ شکار کرنے کے لیے وہ شہور ہے لیکن یہ بیچارے جنگل کا راجو کو شکار کرنے کے لیے کئی کوشش کرتا ہے اور یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ شیر وائیسے تو اسے کلومیٹر فی گھنٹک گرفتار سے دوڑ سکتا ہے لیکن شارٹ ڈسٹنس کی وجہ سے باری باری ہونے سے وائیسی ہی یہ شکار کا پیچھا نہیں کروا دے جن کے وجہ سے حملہ کرتے وقت اپنے شکار کے پاس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اگر ایک بار اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے پھر تو یہ شکار نہ کرتے ہوئے ہاتھ نہیں لاتے حملہ کرنے میں ذرا سا دوری کرنے کے لیے بھوکا کرنے کے لیے مجبور ہی کر دیتے ہیں اور یہ کئی بار ہوتا بھی ہے کہ اتنا تعجب سے بھی ان کا شکار کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا نمبر فور پر ہے کوٹر ہارس تیز دوڑنے کی بات ہو اور اس میں کسی گوڑے کا نام نہ آئے تو یہ میرے خیال میں پوری گوڑوں کی برادری کی توہین ہوگی لیکن اپنے لوگوں کا نام اور آن بچاتی ہوئے کوٹر ہارس دنیا کا سب سے تیز دوڑنے والا لینڈ انیول کے لسٹ میں چوتے نمبر پر ہے کوٹر ہارس یو ایس اے کی سب سے پاپولر ہارس بھی مانا جاتا ہے جن کو ریسنگ اور ہارس شو میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے چوٹی ہائٹ مسل سٹراغ بارڈی اور ایٹی فور ٹو ایٹی ٹو کلومیٹر کی رفتار سے دوڑنے والی یہ گوڑے سب کے فیروٹ ہارس مارے جاتے ہیں کوٹر ہارس تیز تو دوڑ سکتے ہیں لیکن شارٹ ڈسٹنس کے لیے زیادہ لمبے روٹ کے لیے یہ نہیں بڑے ہاں اگر یہ ریس میں اتر جائیں تو ان کو ہرانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا پچاس فی منزل سے گیل کر کسی کی جان بچانا نمبر تری سپرنگ بوگ دوڑنے میں تو یہ سب سے آگے مارے جاتے ہیں اگر کوئی ان کی پیچھے لگ جائے تو یہ شاید ان کو تکا کر چوڑ دیں گے ایٹی ایٹ کلومیٹر فی گوڑٹا کی رفتار کی ساتھ یہ اپنی جمپ بھی لگا لیتے ہیں اور وہ بھی ایسے ایسے جمپ نہیں لگ بگ چے فیٹ انچا جمپ ہو سکتی ہے اور یہ سیدھے دوڑتے دوڑتے اچانک شارٹ ٹرن بھی لے لیتے ہیں ان کو پکڑنا ایسا ہے جیسے تیز سپیڈ میں کار کو پکڑنا ہے جس طرح سپرنگ باگ باگتا ہے اس طرح جنگل کا شاید ہی کوئی اور جانور باگتا ہوگا نمبر چو پروگون یہ جنور بھی ہیرن کے خاندان سے بلان کرتا ہے جو دنیا کا زمین پر دوڑنے والا دوسرا سب سے تیز جنور ہے کیریٹا سے کلیفورنیا تک پائے جانے والا پروگون نائنٹ ایٹ کلومیٹر کی رفتار سے دوڑنے والا ویسٹرن ہیمیسپیر کا سب سے تیز دوڑنے والا جنور ہے ان کے کئی دوسرے جنوروں کی طرح دور ہی دور تک نہیں تک جاتے بلکہ لمبے ریس کا گوڑا بن کر سامنے آ جاتا ہے پروگون چے کلومیٹر کی دوری چپن کلومیٹر فی گنڈا کی رفتار سے اور ون پائنٹ سس کلومیٹر کی دوری سکسٹی سیون کلومیٹر کی رفتار سے کور کرتا ہے ان کے تیز دوڑنے کی پیچی صرف ایک ہی تجربہ ہوتا ہے جان لے و شکاریوں سے اپنی جان بچارا جس میں یہ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور نمبر ون پر آتے ہیں ریس کا بادشاہ چیتا حضرات موطر زمین پر دوڑنے والے دنیا کے سب سے تیز جنور کی ٹرافی جاتی ہے چیتا کے پاس چیتا ایک سویس کلومیٹر فی گنڈا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے چیتا کی یہ سپیڈ کافی دیر تک نہیں رہتی اور ایک بار میں یہ ساٹھ سیکنڈ تک ہی دوڑ سکتے ہیں لیکن پیارو اتنی دیر میں تو یہ کیسے ریسنگ کار کو بھی پیچھے چوڑ سکتے ہیں دوڑتے وقت یہ زمین پر کم اور ہوا میں زیادہ ہوتے ہیں ان کے تیز دوڑنے کی پیچھے ان کی پتلی بارڈی اس کی وجہ سے ان کی زیادہ انرجی باگنے میں جاتی ہے نہ ہی اپنا وزن اٹھانے میں لیکن سب سے زیادہ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ان جنوروں کی نسل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے اور ان کو بچانے کی جدوجہت زور و شور سے شروع ہے ان جنوروں کے بارے میں تو آپ اچھی طرح سے جان گئے ہوں گے کہ یہ کیسے باگتے ہیں جیسے پاؤں میں کئی ٹائر فٹ ہوتے ہو لیکن یہ تیز دوڑنے ایک حد تک صحیح بھی ہے کیونکہ ان کا ریزلٹ ہے جان بچانا اور اگر جان ہے تو جہان بھی ہے اس لئے زور لگانا پڑتا ہے کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے جو آپ کے پیچھے کوئی جنور لگ گیا ہو اور آپ بھی جان لگا کر باگے ہو باگی نہیں کتہ تو ضرور پیچھے لگا ہوگا ناظرین یہ تھی آج کی ہمارے ویڈیو تیز جنوروں کے بارے میں اس کو بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین خالق و مالک ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آفری نبی ہے ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ